پہر میں بتا دوں کہ ایک ویڈیو میں میں بنا چکی ہوں اس پر جوکے ہیں کلینکلز توڈو فرم کلیم تو آپ وہ ضرور دیکھ لیں کیونکہ اس میں آدھے کلینکلز میں بتا چکے ہوں اب یہ باقی ہیں جو میں نے اس میں نہیں بتائے ہوئے کیونکہ وہ کلیم سے کرنے والے ہیں یہ آپ کہیں سے بھی کر لیں اپر لیم میں سب سے پہلے کلائیڈوکرینیل ڈسوسٹوسیس بہت امپورٹن ہے جو ریڈیس کا فریکچر ہوتا ہے وکمین اسکیمک کانٹریکچر میڈلنگ ڈیفارمیٹی یہ آپ کی بون سے ریلیٹڈ ہے بینٹس فریکچر آپ کی فورس میٹا تارسل کا ہیڈ کا فریکچر لیمفیٹک ڈینیج آف بریسٹ سے ریلیٹڈ جو بھی کلینکلز ہیں کارسینوما وغیرہ وغیرہ یہاں بہری امپورٹن ریجیمنٹل بیج ایریا اگر آپ کی مسئلہ ہو جائے اس میں تو اس کی وجہ سے یہاں پر ایکزیلری نرف کی ڈیمیج سے بنتا ہے ریجیمنٹل بیج ایریا لیمف انجائٹس اور لیمف انڈینائٹس لیمف نوٹ سے ریلیٹڈ ہیں اچھا ریڈیل میڈین اور الہ نرف کی انجریز یہ تینوں چاروں لیول پہ انجریز ہوتی ہیں ان کی اگر آرم میں انجری ہو جائے ایٹ ایٹ ڈی لیول آف ایل بو ہو جائے فور آرم میں انجری ہو یا پھر رسٹ جوائنٹ پہ ہو ہر انجری میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ساری ڈی ٹیٹیل آپ کو تقریبا ہر ہی ٹیکسٹ ڈک میں انیٹمی کے لکھی ہوئے ہیں کیونکہ ان کی انجریز بہت امپورٹن ہیں النار کلاو ہینڈ میڈین کلاو ہینڈ ریڈیس کی وجہ سے جو آپ کا رسٹ ڈراؤپ ہوتا ہے یہ ساری آپ نے ضرور کرنی ہے ڈیوپیٹریانز کونٹریکچر وچیس ڈیوپیٹریانز کونٹریکچر ٹیر آف میڈیل منسکس یہ نی جوائنٹ کی ایک انجری میں ہوتا ہے کیو اینگل کیو اینگل آپ کا بنتا ہے تھائے اور آپ کی لیک کے درمیان میں اور اس کی جو ویریشنز ہے وہ بھی آپ کو یاد کرنی ہے پٹیلی ڈس لوکیشن سپیشلی کے وہ کس سائیڈ پہ ہوتی ہے اور کون سے فیکٹرز اسے پریونٹ کرتے ہیں تین فیکٹرز ہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ فوٹ ڈروپ کومن پیرونیل لف کا ڈیمیج ہے یہ دیاد کرنا ہے ضرور پٹس فیکٹرز کی تینوں کی جو سٹیجز ہیں فرس سیکنڈ اینڈ تھرڈ ڈگریز بہت ایمپورٹن ہیں فیمرال ہرنیاں انگوائنل ہرنیاں ان کے ڈیفرنسز نی جرک انکل جرک دونوں ایمپورٹن ہیں سلیپنگ فوٹ ریلیٹی تو شیٹک نرو فریشر سینڈروم ٹیبیل نرو سے ریلیٹیڈ ہے ان ٹاسل ٹینل سینڈروم آپ کا جو ٹاسل ٹینل بنتا ہے جہاں آپ کی ٹاسل بونز ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہے پلانٹر فیشیا کی مارچ فریکچری ہو جاتے زیادہ پولیس مین وغیرہ میں اسے یاد کرنا آپ نے ٹیلی پیس ویرس ویلگس ایکوینو ویرس وغیرہ یہ چار کنڈیشنز ہیں جو فوٹ سے ریلیٹیڈ ہیں یہ بہت ایمپورٹن ہے کاف پمپ سولیس کو کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے کوکسا ویرین ویلگا یہ بھی کیو اینگل کی ویرییشن سے ہی ہوتا ہے اسے میں نے یہاں الگ بھی لکھ دیا ان اینکل کی جوائنٹ کی انجری سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے کس پوزیشن میں ہوتی ہے جب ہم نے پلانٹر فلیکشن کی ہوتی ہے تب ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس کی ریزن بھی لکھی ہوئے بکہ اس کا ایک ہمک بنتا ہے وہ ڈیفرنٹ جگہ پر چلا جاتا ہے اور جو ڈیلٹوئیڈ لگامنٹ ہے وہ انجری کیسے لیتا ہے کب لیتا ہے یہ ایمپورٹن بات نہیں ہے اس کے بارے میں جو آپ نے کرنی ہے تو آپ کی کلیر ہو جائے گی پروبلم ساری فر اینیو فردر قویڈیز you can ask تھینکیو